21 فیب جو انٹرنیشن لینگویج ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی مادری زبانیں نہ بھولیں جو ہماری مادر ٹھنگ ہیں ہم کہیں بی بھی اس سے نہ جائیں اور یونسکو کے ایک رپورٹ کے انہوں نے جو حوالہ دیا جس میں کئی ایسی زبانیں ہیں جو بلکل ہی ختم ہو چکی ہیں پانچ سو ایسی زبانیں ہیں ابھی بھی ان کی ریسنٹ ایک دو سال پہلے کی رپورٹ کا میں حوالہ دوں گی پانچ سو ایسی زبانیں ہیں جو انڈینجرڈ ہیں جو آنے والے وقتوں میں ختم ہو جائیں گی ان میں براوئی بلوچی اور جیسے ازارگی کی بات کی ان کا بھی اس میں ذکر ہے کیونکہ ہمارے ہاں زبانیں یہی ہیں کہ ہم اگر یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ہم دوسروں کی زبانیں بھی بول لیتے ہیں ہم پڑھ بھی لیتے ہیں اور مہارت ہے اس پہ اور اسپیشلی ہمارا جو بلوچستان ہے وہ تو وہ ویسی ایک ڈیفرنٹ لینگویجز اور کلچرل حوالے سے ایک فلورا ہے ایک فروٹ کا ایک باسکٹ ہے ہمارے پاس کہ جہاں پہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور ہم ایک دوسرے کی زبانوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن جو اپنی مادری زبان ہے جیسے کہ ان کا حوالہ دیا گیا کہ باقاعدہ ان کی کورسز بنیں باقاعدہ ان کے جو ہے نا وہ چھپائی ہوئی ان کے کتابوں کی براوئی کی پشتو ہے اس میں سندھی ہے بلوچی ہے اور باقاعدہ یہ ڈسٹرکس کو بھی چلے گئے تھے لیکن پتہ نہیں اس کو کیوں بیک کیا گیا کس نے کروایا کیوں کروایا اور اسی طرح جیسے ٹریننگ کی بات کی ہمارے پاس اسٹیٹیوشنز ہے پائٹ ہے ہمارے پاس وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ دی جا سکتی ہے ٹیچرز کو ان لینگویجز کی اور ہمارے پاس لینگویج پہ جو سٹوڈنٹس یعنی فارغ ہوئے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے پی ایش ٹی بھی کیا ہے ایمفل سٹوڈنٹس ہمارے پاس انہی لینگویجز کے ہیں تو بجائے اس کی کہ ہم اپنی زبانوں کو ختم کر کے ان کی پروموشن پہ کام کریں اور اس کو باقاعدہ جوبز جو پرائمری لیول ہے وہاں تک لے کے جائیں تاکہ ہماری مادری زبانیں ہیں وہ اسی طرح برقرار ہیں اس طرح دوستوں نے زبان کی اہمیت کے حوالے سے یہاں بہت ساری باتیں رکھی یقیناً اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اقوام متحدہ کا جو زیلی ادارہ ہے یونسکو اس کے اقدامات اور اس کے جو پروگرام ہے جو منصوبہ بندی ہے ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے اکیس فروری کو پوری دنیا میں مادری زبانوں کا عالمی دین منایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا بر میں سات ہزار سے زائد زبانیں بولی جاتی ہے اور ان سات ہزار زبانوں میں سے چار ہزار کے قریب زبانیں متروک ہو رہی ہیں یعنی قریب المرک ہے سات چار ہزار زبانوں کا مر جانا متروک ہو جانا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سات چار ہزار سیولائزیشن ختم ہو رہی ہیں ان کی ثقافتیں ختم ہو رہی ہیں ان کی ویلیوز تاریخ اقدار ختم ہو رہی ہیں اور یہی صورتحال اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو آپ اس ملک میں ستر سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ان زبانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کبھی ان زبانوں کو علاقائی کا نام دیا جاتا ہے کبھی نئے مقامی کہا جاتا ہے اور کبھی مردم شماری جب آتی ہے تو اس میں اس کو دیگر کے کاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اب ستر زبانیں جب پاکستان میں بولی جاتی ہے ان زبانوں سے ہماری ان زبانوں کی بولنے والوں کو اس ثقافتیں جڑی ہوئے ہیں ان کے ویلیوز اقدار رسم و رواج ان کی تاریخ ان زبانوں کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں اگر ان زبانوں کو آپ جاگر نہیں کریں گے تعلیم کا حصہ نہیں بنائیں گے آپ اس کو پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں نہیں لائیں گے تو یہ زبانیں ختم ہوگئے ان سیولائزیشن کے ساتھ تو جہاں تک ہزارگی زبان کی بات ہے یہ بھی پاکستان میں بولی جانی والی ہزارہ قوم کی ایک زبان ہے اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ پرشین یا فارسی کو جوڑ کر اور ایک مسئلہ بنا دیا ہے ہمارے لئے اب آسٹیلیا میں ہماری تعداد ہماری قوم کی تعداد بہت کم ہے لیکن وہاں پر ہزارگی زبان باقاعدہ طور پر آسٹیلیا کی سرکاری زبان قرار دی جا چکی ہے درجانوں ایسے زبانوں ہیں چوٹی چوٹی زبانیں ہیں جو آسٹیلیا کی قومی زبان قرار دی جا چکی ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک ہماری چوٹی چوٹی زبانیں ہیں وہ قومی زبان کا درجہ حاصل نہیں کر سکی ہے تو اس حوالے سے جو قرارات لائی ہے اس کی میں نہ صرف ہماریت کرتا ہوں بلکہ آپ کی رولنگ اس حوالے سے بھی چاہیے کہ اس کلوں میں جو نصاب ہے جو ٹیچرز ہے اس کی ٹرینک کی جائے اور جو کتاب مرتب کرنی ہے اس حوالے سے بھی ایک باقاعدہ پلان ہو منصوبہ ہو تاکہ جتنی بھی زبانیں آپ ہو لے جاتی ہیں ان کی نمائندگی ہو اس کلوں میں تاکہ وہ بچے وہ بچیاں جو اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر سکیں